تک غازہ کے حوالے سے پلسٹائن کے حوالے سے سیکیورٹی کانسل کی جو قراردات آئی ہے ریزولوشن ٹوانٹی سیون ٹوانٹی ایٹ یہ انتہائی اہم ریزولوشن ہے اور وہ اس لحاظ سے اہم ریزولوشن ہے کہ یہ ایک معاملہ ایسا ہے ایسا پولیٹیکل ایشو ہے کہ جسے جسے ہمینیٹیرین لیول پر جانچا نہیں جا رہا ہے بڑی قوتوں کے درمیان اور یہ دیکھا جا رہا کہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکس ہے خاصا پہ یونیسٹیٹ کی جانب سے کہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکس ہے اس کے حوالے سے کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جائے جہاں تک ہمینیٹیرین کنسرنز ہے ان کو بالکل ایک سائٹ پہ کر دیا گیا اور وہ ہمارے سامنے ہیں اکٹوبر جب سے یہ خون ریزی اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور انپریسیڈنٹڈ بلڈ شیٹ جو اس خطے میں ہم دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں نہ صرف جوان لوگ بلکہ بوڑے بچے اور خواتین جو ہیں متاثر ہوئی اور اس حد تک متاثر ہوئی ہے کہ ان کی تعداد لیتے ہوئے بھی ایک حولناکی سی محسوس ہوتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ترڈی ٹو تازن کے قریب جس میں بچوں کی اکثریت ہے جس میں عورتوں کی دیتی ہے جس میں بوڑے شامل ہیں جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھوک میٹھیں اور انہیں بالکل ایک کولڈ بلڈ مرڈر کے طور پہ ان کو شہید کیا گیا تو ایک طرف تو یہ دیکھ لیجئے اور دوسری طرف کس طریقے سے جب بھی سیکیورٹی کانسل میں ریزولیشن پاس کرنے کی کوشش کی ہے اس میں امریکہ سرفیرس رہا اور امریکہ نے جو ہے ویٹو کیا تین دفعہ ویٹو کیا تو فائنلی یہ جو اس وقت ریزولیشن آیا ہے اس میں بھی دومیسٹک پالیٹک سیمول پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جس طریقے سے ینگ جنریشن نے اس معاملے کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ مسلمان شامل ہیں اس میں باقی مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں بلکہ جویش یوت اس میں شامل ہے اور جویش ویمن آرگنیزیشن اس میں شامل ہیں کہ جنہوں نے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پروٹیسٹ کی ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے انسانی جانوں سے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ رکھنا چاہیے اور اس میں کوئی بھی مذہب اس میں اس بات کی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے کہ جسے جس میں پوری ایک ایتھنک گروپ کو جو ہے لیمنیٹ کر دیا جائے اور جہاں تک ڈسکشن کا تعلق ہے یہ جینل سائیڈ ہے یا ایتھنک کلینزنگ وغیرہ ہے یہ ایمپورٹنٹ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ میں بھی بات ہوگی جو کہ اس سے میں زیادہ متاثر نہیں ہوں لیکن انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس جو ہے اس کے بارے میں ایک رویہ رکھتی ہے اور اس کے بارے میں جو ان کی جانب سے احتامات کیے جائیں تو اس لحاظ سے بھی سیکیورٹی کانسل کا کی جو کرادات ہے وہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بلکل ایک فیس سیونگ یہ چیز ہے اس کا کچھ اثر تو نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہوگا اور اگر واقعی آپ اس ملک میں خون ریزی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو کچھ اور اقتماعات کی ضرورت ہے اس کو میں پارشلی ایکسیپٹ کرتا ہوں میں بات سے بلکل اس بات پہ میرا ہنڈر پرسنٹ بلیف ہے کہ اگر اس ملک میں ہم یہ چنگیزی کام جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں بربریت ختم کرنا چاہ رہے ہیں خون ریزی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بڑی قوتوں کو اور خاص طور پر یوری سٹیٹ کو جو ہے بڑا ٹھوس اور جامع طریقے سے اقدامات کرنے چاہیے اگر فنانشل ایڈ بند نہیں ہوتی اگر میٹریل ایڈ بند نہیں ہوتی اگر ملٹری ایڈ بند نہیں ہوتی اور ان کو ڈپلومیٹک جو ہے وہ کور دیا جاتا ہے تو پھر اس معاملے میں طول یہ معاملہ جو حطول پکڑ جائے گا اور اس کا کوئی بھی حل نظر نہیں آئے گا اور خون ریزی جو ہوتی جائے گی اور انوسینٹ لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے محروم ہوتے جائیں گے اور صرف لب کشی کے ذریعے سے اس معاملے کو حل نہیں کیا جا سکتا تو اس لحاظ سے تو میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن جو جو لیگیالیٹی ہے اور جو سیکیورٹی آن کانسل کا جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو ملہم ہے یونائٹ نیشن کے سب سے اہم اور جہاں تک اس کی انفورسمنٹ کا تعلق ہے اس کے بہت سے طریقہ موجود ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس انحالات میں اس ریزولوشن کو جو انفورس کیا جا سکتا ہے اور اس میں بڑی دلچسپ دلچسپ بات تو نہیں میں کہوں گا بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ جو ہی یہ ریزولوشن آپ کو معلوم ہے کہ یہ پاس ہوا ہے اور جس میں امریکہ نے اپسٹینڈ کیا اور انہوں نے کہا جی ہم اس میں اس کی اپروول میں ہم شامل نہیں ہوں گے لیکن جو ہی یہ ریزولوشن جو ہے پاس ہوتا ہے تو ان کے جانب سے جو ہے اسے اٹیک کیا گیا اور کہا گیا جی کہ نان بائیڈنگ یہ ریزولوشن اس کا مراد یہ کہ اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی نان بائیڈنگ ہے جو ایک تیکنیکل ٹرم ہے جس کو استعمال کیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس ریزولوشن کی اہمیت کو جو ہے وہ کم کرنے کے کوشش کی گئی ہے لیکن میری اپنی اپینین میں اور اگر آپ دیکھیں جو بھی ہسٹری ہے سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز میں اس کے مطابق جو ہے اس کے جو جو لینگویج ہے وہ بڑی پرسائس لینگویج ہے کیونکہ ایک اعتراض یہ کہا گیا کہ جنب اگر ریزولوشن کے اندر لفظ ڈیسائیڈ استعمال نہ ہو اب یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیری پیکنگ کی جاری ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ریزولوشن میں یہ نہیں کہا جاتا کہ سیکیورٹی کانسل یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے تو یہ نان نان بائننگ ہے اور اگر یہ بائننگ ہونا ہوگا تو پھر اس میں یہ ایک آہ کلاس ہے آہ کلاس آہ سیون چپٹر سیون اس کے مطابق اگر یہ لکھا نہیں گیا کہ اس کے مطابق ریزولوشن نہیں بنا تب تب بھی نان بائننگ یہ جو ہے these are ridiculous excuses کیونکہ اس کی اہمیت کو جو ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کی جاری اور اس میں بڑے صاف طور پر لکھا ہے کہ resolution جو ہے اس میں جو ہے demand کی گئے demand کا لفظ جو ہے وہ decide سے زیادہ powerful ہے اب اس میں دو چیزیں ہمیں اور نظر آ رہی ہیں اور وہ یہ کہ اگر اس کی enforcement نہیں ہوتی تو پھر آگے کیا ہوگا اگر اس کی enforcement نہیں ہوتی تو اس کے بھی security council کے قانون کے مطابق اور united nation کے charter کے مطابق بہت سا طریقہ طریقہ موجود ہے جس سے انہیں آگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن ان کے اثرات اسی وقت محسوس کیے جائیں گے جبکہ بڑی قوتیں خاص طور پر جو western powers ہیں جو یونائیسٹیٹ کے زیرے اثر ہیں ان کی جانب سے اس اس خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے funding financial funding اور اس کے علاوہ material funding اور military funding اور diplomatic cover جسا میں نے کہا اگر یہ استعمال نہیں کیا جاتے تو پھر تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں آگے کیا progress ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی question آتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ مجھے email کر سکتے ہیں اور مجھے خوشی ہوگی کہ اس کے بارے میں ہم بات کر سکیں ناظرین مجھے بتایا گیا کہ آپ کی live telephone calls کا صلصہ بھی شروع ہو گیا تو ہم اپنے callers کی طرف آتے ہیں جی ہمارے first caller welcome to the show فرمائیے آپ کا سوال ہلو 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 جی آپ connected ہے میں آپ کا سوال لینا چاہ رہا ہوں ہلو میرا خیال ہے کہ آپ کی call drop ہو گئی اگر آپ دوبارہ کوشش کرتے ہیں آپ کی call مل جاتی تو یقیناً میں آپ سے بات کر سکوں گا اچھا اس resolution میں ایک اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس بات پر بھی بات کی گئی کہ اس resolution کے کا جو نفاظ ہے اور جو ceasefire کی بات کی گئی ہے جنگ بندی کے جو بات کی گئی ہے اس کی duration وغیرہ کیا ہوگی تو ایک تو بات بڑی clear ہے میرے سامنے یہاں پر language ہے کہ یہ جو demand کی گئی اس میں کہا گیا کہ immediate ceasefire ہونا چاہیے اور اس کی duration کے دو حصے ہیں کچھ لوگوں نے اسے confuse کیا اور انہوں نے کہا کہ جی صرف یہ رمضان کے مہینے تک ceasefire کی بات کی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا دیکھیں اس کی language یہ ہے during the month of Ramadan as a first step جو پہلا اقدام ہے first step میں جو ہے یہ ماہ رمضان کے اندر ceasefire ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھیں first step towards a lasting sustainable ceasefire اور اس کے بعد یہ جو ماہ رمضان میں جو ceasefire کی demand کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے ایک sustainable ceasefire کے لیے جس کا future کے اندر future میں جسے جاری رکھا جائے سکے گا تو یہ بڑی اہم language ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جرد سے ماہ رمضان کی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ conditional نہیں ہے کیونکہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں hostages کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ immediate اور unconditional ان کی release ہونے جائے جو hostages ہیں لیکن ان دونوں باتوں کو جو ہے ایک دوسرے سے مشروط نہیں کیا گیا اس سے مراد یہ کہ اگر ceasefire کی بات کی گئی ہے تو free ceasefire کی اپنی ایک حیثیت ہے اس کے بارے میں جو demand ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور یہ نہیں کہا جا سکتا جنب آپ کے ceasefire اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلے hostages کو جو ہے وہ release کیجئے یا وائس ورسا ایسی کوئی بات نہیں تو یہ بڑی میرا خیال ہے اس میں خاصی clarity موجود ہے میرا خیال ہے کہ اس میں اور بہت سے شامل چیزیں شامل ہونی چاہیے لیکن اگر آپ security console کے dynamic سے مطارف ہیں تو آپ کا معلوم ہے کہ وہاں پہ compromises کے ذریعے سے جو ہے بات آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی party جو language کو پسند نہیں کرتی وہ veto کر سکتی جسا ہونی میرا سٹیٹ نے تین دفعہ veto کیا اور اکٹوبر سے لے کے اب تک جو ہے security console کی کوئی قرآدات جو ہے وہ منظور نہیں ہو سکی تو اس خوف کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی بڑی قوت جو ہے اسے veto کر دے گی وہ languages languages کو جو بڑے محتاط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور اس میں کئی دفعہ جو ہے ہمیں ambiguity جو ہے وہ ندراتی